اسلام علیکم فرینڈز ویلکن ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈومیلی برڈز جی تو اس ٹیم آئی یہ جو پرندہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسے آج چوتھا دن ہے لکوا ہو گیا ٹھیک ہے اسے چار دن پہلے میں نے دیکھا تو تقریب پانچ دن پہلے رات کو میں نے دیکھا تو اسے لکوئے کی تھوڑی سی کسر تھی تو میں نے اس ٹیم سمجھے شاید دی یہ ویسی ہو رہا ہے لیکن اگلے دن جیسی میں دانے ویڑا ڈالنے لگو جیسے میں نے بتایا دانے ڈال کے آپ پانچ کمیٹر پرے کے پاس کھڑی ہوں جس کو جو مسئلہ ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس ٹیم میں نے اس کو دیکھا تو اسے لکوا ہو چکا تھا اور اس کی گردن جو ہے مکمل مڑی ہوئی تھی تو اس دن میں نے اسے کچھ نہیں کہا رات کو میں نے اس کو انجیکشن لگا ہے ٹھیک ہے اور رات پوری اس کو ڈبے میں باند کر کے رکھا ہے اور اگلے دن اس کو چھوڑ دیا ہے اور صبح اور شام کو منکے کی ایک ایک جوا ہے دیتا رہا ہوں اور آج الحمدللہ سے یہ تو اگلے دن دو دن لکوا جس دن انجیکشن لگا ہے اس کے ایک دو دن بعد یہ جالے کے اوپر بیٹھنا شروع ہو گیا تھا اور آج تو یہ ماشاءاللہ سے ادھر اپنے بکس میں بھی آ گیا کیونکہ پہلے ادھر تھوڑی سے جگہ بھی کم تھی اور اسے بیٹھ نہیں دیتا ہوتا اڑتا تھا تو دوسری طرف جا گردہ تھا تو یہ ٹھیک ہو گیا تو میں نے سوچا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کو بھی تھوڑی اس کے بارے میں بتاؤں بیٹا کے ایک علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آج اس کو پانچوان چار دن ہو چکے ہیں یہ پانچوان دن جا رہا ہے تو میں ذرا آپ کو اس کے علاج کے بارے میں بتا دوں جی تو یہ آپ ادھر دیکھ لیں بھئی یہ انجیکشن اس دن سے میں نے ادھر رکھا ہوا ہے میں نے کہیں آگے بچھے اس کو نہیں پھینکا بین بغیرہ میں نے کہا پہلے یہ ویڈیو بنا لوں گا اس کے بعد یہ آپ چیک کر لیں یہ میتھک باہل ہے اس کے پر میں ذرا آپ کو چیک کر رہا ہوں فوکس نہیں کر رہا یہ انجیکشن جناب میں نے اس کو لگایا تھا میتھک بال جتنے کا جتنا تھا مکمل یہ میتھک بال انجیکشن یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ سرینج بھی پڑی ہوئی ہے تو یہ اس کی سینے کی اڈی جو آیا ہے سینے کے پر جو گوشت ہوتا ہے ادھر میں نے سیڈ پر بلکل اڈی کے ساتھ جوڑ کے لگایا تھا ٹھیک ہے انجیکشن لگانے کا جو مین طریقہ وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ انجیکشن لگا کے یہ ادھر آپ چیک کر لیں یہ ایک ڈھبا تھا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے باندھ دیا ہے یہ اوپر سے اس کے اوپر بنایا ہے ٹھیک ہے اندر جو بورا ساتھ ہے وہ رکھا تھا اور مکمل اس کو باندھ کیا تھا اوپر دو خیش ڈالے کمبل بلینکٹ وغیرہ کر کے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا تاکہ ٹکال گانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پرندے کو وہ آنے لگنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سارا پروسیجر تھا جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک تو میں نے اس کو ٹکال لگا اور اگلے دن سے کیا میں نے اس کی ڈائٹ وغیرہ دکھی وہ دانے وغیرہ وہ ہی پرندوں کے ساتھ چھوڑی رکھا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے ایڈ کی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایڈ ہوئا ہے کہ میں نے اس کا جو ہے منکہ سوری جائز ویڈیو کٹ ہوگی تھی تو یہ منکہ میں نے اس کو تھوڑا سا یوز کر رہا ہے مطلب منکہ کی ایک جو ہوتی ہے ایک انگور صبح اور ایک انگور شام کو بیج نکال گئے ٹھیک ہے ایک تو اس سے کافی بہتر ہوا ہے اور پہلے دن مطلب جس دن اس کو لگا ہے گٹی کا لگا ہے اس سے اگلے دن میں نے مچھلی کی گولیاں دو اس کو یوز کروائی ہیں ٹھیک ہے اور آج دوبارہ اس کو میں انجیکشن لگوں گا انشاءاللہ سے تو یہ میں انجیکشن لے کر آیا ہوں یہ آپ چاکا لے میں ٹھیک پال انجیکشن اور آپ نے اگر دوسری بار بھی انجیکشن لگانا ہے تو اس سرینج آپ نے نئی لینی ہے اسی پریندہ کو یوز نہیں کرنا لوگ کہتے ہیں جی پریندہ یہ کونس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جناب لگا دو جی اگر آپ دوبارہ وہ یوز کریں گے تو جرسین جو ہوں گے وہ دوبارہ انٹرکٹ کر سکتے ہیں اپنے پریندے کو تو لہذا آپ نے اس بات کو خیار رکھنا ہے تو یہ جناب آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اگر اگر دوبارہ انجیکشن لگانا ہے تو سرینج بھی نئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چینلو کو سبسکرائب کریں بیل لائکن کو کلی کریں مینیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں خدا حافظ mینے شکریہ